بسم اللہ الرحمن الرحیم لیوزیت فاطمہ میں پر اب وہاں سے آنے کے بعد اس نے کیا عمرہ ٹھیک ہے اب بڑی ان کے پکچرز آ رہی ہے کہ بھائی آئیمہ بیگ نے عمرہ کر لیا اور عمرے کا انہوں نے سکار فغیرہ میں جس طریقے کی پکچرز شو کی ہیں کوششن یہ ہے کہ جب تمہاری نیت عمرے پہ جانے کی نہیں تھی آپ وہاں پہ گئی تھی سنگنگ پرفارمنس کرنے ایک شیطانی کام کرنے اور پھر آپ وہاں شو کر رہی ہیں عمرہ کر کے اور میں بتاؤں کیا ہوتا ہے یہ لوگ جتنے بھی سلیبرٹیز ہیں یہ وہاں جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور واپس آ کے جو ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کے آپ پہچانیں گے نہیں کہ یار یہ عمرہ کر کے آئے ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات سے جب انسان واپس آتا ہے نا اور اگر وہ اس کا دل پیور ہوتا ہے تو وہاں سے وہ کوئی لیسن لیتا ہے وہ ایسا لیسن لیتا ہے اپنی زندگی میں جس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ پوزیٹیوٹی آئی ہے یہ کتنا اچھا ہو گیا یہ کتنی اچھی ہو گئی مگر یہاں پہ میں بتاؤں نادیا حسین حج کرنے گئی تھی نادیا حسین حج کرنے گئی وہاں دکھایا بچے پھول بھول لے کے آئے ہیں حج بین کے ساتھ گئی تھی وہ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ شاید یار چینج آیا ہوگا مگر نہیں اس حج کرنے کے کچھ عرصے بعد ہی مہینوں بعد بھی نہیں ہفتوں بعد نادیا خان ایک شو میں گئی ہے اور اس شو میں جتنے ولگر کپڑے پہنے ہیں وہ اس کی اگزیمپل دیں گے کہ بھائی ہوتے کو ولگارٹی یہ ہوتی ہے تو یار آپ اللہ تعالی کے ہاں سے آپ نے کیا سیکھا اتنے مقدس مقامات سے میں یہ کوشن کرتی ہوں ان سے جب آپ کی نیت پہ اور ہونا تب آپ جاؤ آپ کسی کے فورس کرنے پہ کہا لوگ دیکھیں گے اوہو اب ساس یہ کہہ رہی ہیں اب چلو یا حج بینڈ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کا دل خود کہے کہ مجھے سپیسپیکلی عمرہ کرنے جانا ہے تب آپ عمرہ کرنے جاؤ یا تب آپ حج کرنے جاؤ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی آئیمہ بیگ نے جس طریقے سے عمرہ کیا عمرے کی اس نے پکچرز دکھائیں کیا آئیمہ بیگ اسی طریقے سے رہ سکیں گی اس طریقے سے تو رہنا ان کا بہت مشکل ہے جس شو بس کی لائن میں وہ ہے وہ اگر اس میں تھوڑی سے بھی بیٹرمنٹ لے آئے تو کیا وہ لا سکے گی آپ جب اللہ تعالی کے گھر جاتے ہو چائے سلیبرٹی ہو اللہ کے آگے پہلے آپ ایک وہاں پہ بینگا مسلم جاتے ہو اللہ کے آگے تو کیا سیکھتے ہیں ندہ یاسر اور یاسر نواز کو بہت برا لگ رہا ہے جب ان کے بارے میں کہاں جا رہا ہے کہ وہ یہاں گھوم رہے ہیں وہ وہاں گھوم رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ہم تو اللہ کی زمین میں گھوم رہے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ کی زمین میں گھوم رہے ہو اللہ کی نیچر دیکھ رہے ہو جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے دیفینٹلی اللہ نے بنائی ہر چیز تو آپ یہ تو یاد رکھو کہ آپ اتنی مقدس مقامات سے آئے ہو تو اس کی ریسپیکٹ میں تھوڑا سا تو بتاؤ کہ میں پتا چلے لوگوں کو یہ حج کر کے آئے ہیں ان کی بھی ڈرسنگ آپ نے دیکھی وہ تو لگ رہا تھا کہ ندہ پتہ نہیں کہاں باؤنڈ ہوئی بھی تھی بس اس نے سوچا کہ آپ بس کر لو فیشن جتنے دن میں پیک رہی ہوں اب اس سے زیادہ میں فیشن کروں گی اور کچھ بولو تو ان کو برا لگتا ہے اسی طریقے سے میں بات کروں گی آئیما کی آئیما کا جو آپ نے پرفارمنس دیکھی ہے گانوں میں پھر اس کی لائف اسٹائل دیکھی ہے کیا آئیما بیک ایسے رہ پائیں گی اور یہ کوشن صرف ایک یا دو لوگوں سے نہیں ہے یہ کوشن میں تمام لوگوں سے کروں گی کہ بھائی آپ سیکھ کے کیا آئے ہو میں نہیں آپ لوگ بھی کرتے ہیں آپ لوگ بھی کہتے ہیں خود لوگوں کا کہنا ہے بھائی ان کی لائف ہے آپ بیچ میں نہ بڑھو تو بھائی اپنی لائف کو کیمرے میں کیوں دکھاتے ہو اپنے توبڑے کیمرے میں تو لاتے ہو میک اپ کیے ہوئے نئے نئے قسم کی آئی لائنر لگائے ہوئے پھر آپ ایک جگہ جاتے ہو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں میں حج کرنے جا رہا ہوں اور وہاں پہ بھی بقیر اپنے فین سے ملا جاتا ہے پھر اس کی مووی بنائی جاتی ہے کہ دیکھو ہم تو اتنے پاپولر ہیں یہاں بھی ہمارے فین ہیں ٹھیک ہے اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی ہمارا نام مطلب تو ہمیں آپ جو ہے کرٹیسائز نہیں کرو کچھ لوگوں کو جب بولا بھی جاتا ہے کچھ سلیبرٹیز کو ہم جب کچھ کہتے بھی ہیں تو وہ زیادہ اس پہ نوٹ نہیں کرتے کیونکہ انہیں پاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے تو ہم سنیں گے کچھ لوگ چوری اور پھر سینہ زوری کی بھرکت کرتے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے تو وہ دھلڑا سے آکے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو یہ دیکھنا ہے کہ نیت اچھی ہو اور پروپر اسی نیت سے کام کرنے جائیں یہ تو بلکل ہی ایک بےہودہ سی حرکت لگتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ پرفارمنس کی آپ ناچی گائیں اس کے بعد جو ہے آپ نے عمرہ کر لیا پھر آپ جب ریٹرن ہوں گی اپنے کنٹری میں آپ اسی پروفیشن میں جائیں گی وہیں اچھلیں گی ناچیں گی کودیں گی تو آئی ٹھنک آپ نے کچھ لرنڈ نہیں کیا آپ نے صرف لوگوں کو شو کرانے کے لیے یہ کام کیا ہے سو فرنڈ یہ بیسک مقصد میں لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی کہ یہ جو ہے نا ایک ایسی چیزیں ایدھر عمرہ ہو یا حاج ہو لوگ سالوں سال محنت کرتے ہیں آپ لوگ سلیبرٹیز ایک دن میں ہی لاکھوں کمالیتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن ایک میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس بھی اس چیز کے لیے بہت پیسہ رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں تب جا کے وہ عمرہ اور حج کرتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے وہ بہت پیارا جرنی ہوتا ہے جسے اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو عدب اور احترام سے واپس آتے ہیں وہ ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے ان کی عمال سے دیکھتا ہے آپ لوگوں کی طرح وہ نہیں کرتے کہ وہ جا کے فورا نہیں نکل جائے سوزر لینڈ جا کے گھوم رہے ہیں اور پکچرز اپنی اپلوڈ کر رہے ہیں دھڑا 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 یہ نہیں کہ آپ بیونس کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کسی جو ہے اپنا انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں سنگنگ کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے آپ عمرہ کرنے چلے گئے اور عمرہ کر کے جب واپس آ رہے ہیں تب بھی آپ کی لائف اسٹائل چینج نہیں ہو رہی تو آپ اللہ تعالی کے ان ہالی پلیسز سے ان مقدس مقامات پر جا کے کیا سیکھ رہے ہیں کوشن یہ ہے آپ سے اچھا لاس میں میں کہوں گی کہ ویڈیو گئی انٹ اور ویڈیو میں ایک بیسید بھی تھا اور لاس میں میں ایک ہوں گی if you like my video so hit the bell icon i will sign in in next vlog till then اللہ حافظ بائی بائی